بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دس از یا مغل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اڈینیم پلانٹ کے بارے میں اڈینیم پلانٹ کی کیر آگے سردی کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے سردی میں ہم اڈینیم پلانٹ کی کیر کیسے کر سکتے ہیں اور یہ وہی اڈینیم پلانٹس ہیں جو ہم نے بڑے پورٹ سے نکال کے ان کو سپرٹ سپرٹ شفٹ کیا تھا تو آئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ٹرے میں رکھی گئی ہے اس کے اندر اڈینیم پلانٹس پڑے ہوئے ہیں آگے سردی کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے جیسا کہ آپ سب بھی کو پاتا بھی ہے سردی کے سیزن میں ہم نے اس کی زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ بہت جوسی پلانٹ ہوتا ہے جوسی مطلب اس کا ٹرنک لیول اور اس کے لیبز اس کی شوٹس کافی زیادہ موشٹر سے بڑھی ہوتی ہیں ان کے اندر اپنا کافی زیادہ موشٹر ہوتا ہے لہٰذا ہمیں اسے آور وارٹرنگ سے بچانا ہوگا اگر ہم اسے آور وارٹرنگ سے بچا لیں گے تو ہمارا پلانٹ سروائیو کرتا رہے گا نہیں تو ہمارا پلانٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا آور وارٹرنگ کریں گے تو یہ پلانٹ ہمارا گل جائے گا گل جائے گا تو ہمارا پلانٹ جو ہے وہ مر جائے گا تو لہٰذا ہم نے اس کو آور وارٹنگ سے بچانا ہے اور دوسرا سردی کے سیزن میں اکثر راتوں میں آس گرتی ہے تو لہٰذا ہمیں اسے آس سے بھی بچانا پڑے گا ہمیں اسے ایسی جگہ پہ رکھنا پڑے گا جہاں زیادہ آس نہ آتی ہو اور ہمارا پلانٹ جو ہے وہ سیف رہ سکے تو یہ تو تھی کچھ اڈینیم پلانٹ کی کیر اور سردی کے سیزن میں اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں تو آپ ان باتوں پر عمل کریں انشاءال آپ کا پلانٹ جو ہے وہ گروت کرتا رہے گا اور آپ گھر میں ہی اس سے کافی زیادہ پلانٹس بھی بنا سکتے ہیں کٹنگ سے اس کی اوپر والی شوٹ اتاریے اور اس کو ایزا کٹنگ لگا دیں تو آپ کا وہ ایک سیپررٹ پلانٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹس ان کی کافی اچھے سے گروت چڑھ رہی ہے نیو نیو ان کے لیپز نکل رہے ہیں اوپر سے اب ٹائم ہے ان کو تھوڑی سی کیئر کرنے کا زیادہ کیونکہ سردی کے سیزن میں اس کی کافی زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے ہمیں آپ بھی کیئر کریں اور ہم بھی اپنے پلانٹس کی کیئر کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ